ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی یہ گیارمی صدی عیسوی کا زمانہ ہے اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے سلاتین سلجوک دل و جان سے کوششوں میں لگے ہوئے تھے اس زمانے میں مشہور امام موافق کی درستگاہ نے عالمی شہرت پائی کیونکہ یہاں سے وقت کے عزین لوگ فارغ التحصیل ہوئے یا یوں کہیے کہ امام موافق کے مدرسے سے فارغ ہونے والے بیشتر لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا اسی مدرسے میں تین طلبہ کی دوستی قابل رشت سمجھی جاتی تھی جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک ساتھ تھا دو ہم نام تھے جن میں ایک کا نام حسن توسی اور دوسرے کا نام حسن بن سبا تھا تیسرے دوست کا نام عمر تھا عمر جو بعد میں عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا نے اپنی علمی دھاک ایسی بٹھائی کہ لوگ آج تک اس کی علمی باتوں کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں عمر خیام وقت کا بہترین شاعر اور علم دان بنا جس کی تحقیق اور علمی تدبر سے آنے والے زمانے سیراب ہوتے رہے حسن توسی جنہیں تاریخ نظام الملک خاجہ حسن توسی کے نام سے جانتی ہے نے اپنے علم و دانش اور تدبر کے باعث سلجوکیہ سلطنت میں اپنی جگہ بنائی اور وزارت عزمہ کے عہدے تک پہنچے سلطنت نے انہیں نظام الملک کا خطاب دیا تھا اور سلطنت کا کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے ان کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ آج تک اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ موجود ہے جس نے ایک زمانے کی علمی تشنگی کو سیراب کیا تیسرا کردار حسن بن سبا جس نے نہ صرف تاریخ میں جگہ بنائی بلکہ اپنے ذہنی اور ابلیسی کمالات کی ایسی داستان رکم کی کہ آنے والی نسلیں بھی اس کا نام سن کر کامتی رہیں وہ کردار جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھا مگر وقت کے بادھیا بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے اور جو حکمران اس کے خلاف کاروائی کی کوشش بھی کرتا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا ناظرین گرامی حسن بن سبا کی پوری تاریخ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے مگر میں یہاں آپ کو چند چیدہ چیدہ واقعات کے ذریعے اس کی حقیقت بتانے کی کوشش کروں گا حسن بن سبا شروع میں اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک زمانے تک اپنے آپ کو سننی ظاہر کرتا رہا مگر بعد میں اس نے اپنے ہی نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی اور خود کو خدا کا ایلچی اور امام بنا کر مذہب اسلام کی بے کنی کرنے لگا اس نے تا عمر اپنے آپ کو اہل اسلام ظاہر کیا اور اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرتا رہا عمل تنوین یعنی ہپنٹیزم کا باقاعدہ استعمال سب سے پہلے حسن بن سبا نے ہی کیا تھا اس سے پہلے یہ علم ایک نامعلوم حیثیت سے موجود تھا اس نے مشہور قلعہ علموت میں اپنی حکومت قائم کی اور یہیں مشہور اور بدنامے زمانہ جنت تعمیر کی گئی جہاں حسن بن سبا پینتیس برس تک حکمرانی کرتا رہا اور نوے سال کی عمر میں حسن بن سبا طبعی موت مرا کیونکہ کسی کو اس کے قلعے کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں ہوئی حسن بن سبا کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کے فدائن تھے جو بعد میں حشیشین کے نام سے بھی مشہور ہوئے کیونکہ وہ حشیش جو ایک قسم کی بھنگ ہوتی ہے کننشہ کرتے تھے یہ فدائن تھے کیا اس بات کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگا سکتے ہیں ناجنگرامی جب حسن بن سبا کا فتمہ بہت بڑھ چکا تو سلجوکی سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا لشکر کشی سے پہلے ایک قاسد کو یہ پیغام دے کر پھیجا گیا کہ حسن بن سبا خود کو سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی منفی سرگرمیاں ختم کر دے ورنہ اس کے قلعے پر چڑھائی کر دی جائے گی اہلچی نے یہ پیغام قلعہ الموت میں جا کر حسن بن سبا کو سنایا میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتا حسن بن سبا نے کہا اور نظام سے کہنا کہ میں بچپن کی دوستی کے تحت تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخمت کرنا ورنہ تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا اہلچی یہ پیغام لے کر جانے لگا تو حسن بن سبا نے اسے روک لیا ٹھہرو شاید تم میری باتوں کا یقین نہ کرو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد حسن بن سبا کے حکم سے کچھ فدائین کتار بنا کر وہاں کھڑے ہو گئے اس نے ایک فدائی کو بلا کر خنجر پکڑایا اور اس سے کہا اسے اپنے سینے میں اتار لو اس فدائی نے بلند آواز میں نعرہ لگایا اس کے بعد ایک دوسرے فدائی کو بلا کر حکم دیا کہ بلندی پر جا کر سر کے بل چھلانگ لگا دو وہ خاموشی سے گیا اور چھت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی گردن تڑوا بیٹھا ایسے ہی ایک فدائی کو پانی میں ڈوبنے کو کہا گیا اور اس نے بخوشی اپنے آپ کو پانی کی تند و تیز لہروں کے حوالے کر دیا اس اہلچی نے جا کر یہ تمام واقعات سلطان اور نظام کے گوشت گزار کر دیا نظام الملک خاجہ حسن توسی یہ سن کر جذب ایمانی کے غصے سے لبریز ہو گئے اور سلطان کو فورا لشکر کشی کا مشورہ دیا جسے سلطان نے قبول کرتے ہوئے اپنی فوجوں کا روح قلال موت کی طرف کر لیا حسن بن سبا نے یہ سنا تو زیر لب مسکرائا اور کہا حسن توسی کو قتل کر دو بس اتنا ہی کہنا تھا اور خاجہ حسن توسی کو قتل کر دیا گیا اور عظیم الشان لشکر راستے سے ہی واپس ہو لیا بعد میں سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا قتل کرنے کا یہ طریقہ بڑا سادہ ہوتا تھا فدائی مطلوبہ شخصیت تک کسی بھی طریقے سے پہنچتا تھا اور اس کو قتل کر کے ایک بلند نعرہ لگاتا تھا یا امام الجبل حسن بن سبا تیرے نام پر تیری جنت سے اللہ کی جنت میں جا رہا ہوں اور اپنے دل میں خنجر اتار لیتا تھا ایسے ہی حسن بن سبا نے عالی شخصیات اور وقت کے بہترین علماء کرام کو قتل کروایا حتیٰ کہ اپنے آخری دور میں یہ فدائی باقاعدہ قرائے کے قاتل بن گئے اور عیسائیوں کے کہنے پر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی تین قاتلانہ حملے کیے مگر ایوبی سلامت رہا ناظرین گرامی فدائین کھلے عام دن دہارے لوگوں کے سامنے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے ان کا ہتھیار ایک زہر آلود خنجر ہوتا تھا کبھی کبار فدائین قتل کی بجائے دھمکی آمیز خط کسی کے سرحانے چھوڑ دیتے تھے جس سے ان کا مقصد بغیر قتل کیے بھی حاصل ہو جاتا تھا دیشت انگیزی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ قرب و جوار کے تمام بادشاہ فدائین کے نام سے تھر تھر کامتے تھے صلاح الدین ایوبی پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے جن سے وہ ہر بار بچ گیا قاتل کی ان وارداتوں سے بچنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے حسن بن سبا کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھایا پیارے دوستو آخر یہ فدائی خود کو شملہ کیسے کر لیتے تھے اس کے لیے پہلے آپ کو حسن بن سبا کی جنت کا احوال جاننا ہوگا حسن بن سبا نے قلال موت میں ایک جنت تعمیر کر رکھی تھی یہاں جنت کے مذکور تمام سمان آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی دودھ شہد اور صاف پانی کے چشمیں بنائے گئے جنتی ہوروں کی مثل لڑکیاں دنیا بھر سے اکٹھی کر کے یہاں لائی گئی جہاں یہ جنت بنائی گئی وہ جگہ ویسے ہی قدرتی حسن سے مالا مال تھی سرسبز و شاداب مناظر کسی بھی شخص کا دل مح لینے کے لیے کافی تھے حسن بن سبا کے فدائین حشیش کے نشے کے زیر اثر یہاں لائے جاتے تھے یہ ایسا نشہ ہوتا تھا کہ انسان ویسے ہی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرنے لگ جاتا اس پر جب اس کو مسنوعی جنت کے نظاروں میں لڑکیوں کی دل فریب اداوں کی نظر کیا جاتا تو وہ بلکل ہی مدھوش ہو جاتا بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی یہاں جو بھی لائے جاتا وہ کچھی عمر میں لائے جاتا تھا حشیش کا نشہ جنت کے حسین نظاروں اور ہوروں کے علاوہ ان پر عمل تنویم کیا جاتا تھا جس میں حسن بن سبا نے خاص مہارت حاصل کر رکھی تھی بارہ سال سے لے کر سترہ سال تک کہ یہ لڑکے جب عمر کی پختی تک پہنچنے لگتے تو وہ ایسے ہی محسوس کرتے تھے جیسے وہ واقعی جنت میں رہتے ہوں اور اس کے بغیر ایک لمحہ جینا بھی ان کے لیے محال ہوگا ان سے کہا جاتا کہ فلان کو قتل کر کے خود کو مار لوگے تو اس سے بڑی یعنی اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤ گے ان تمام مراحل میں وہ شخص ہما وقت ایک خواب کی کیفیت میں رہتا تھا جو ہشیش اور ہپناٹیزم کا اثر تھا وہ شخص جنت کے لیے اس قدر بیچین ہوتا کہ بخوشی اپنی جان حسن بن سبا پر قربان کر دیتا تھا ناجنگرامی حسن بن سبا نے ایک طویل عمر پائی اور الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی اس کی موت کے بعد کیا بزرگ اس کا جان نشین بنا جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ اور منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا منگو خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے حسن بن سبا کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا ہلاکو خان نے ہمیشہ سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلع الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی حسن بن سبا کے جان نشین اور آخری شیخ الجبال رکن الدین خور کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں سمیت بڑی بہرہمی سے قتل کر دیا گیا مرد تو مرد ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا حسن بن سبا کی جنت کی ہوریں بھی قتل کر دی گئی الموت کے کھنڈرات آج بھی ایران میں موجود ہیں جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک خوبصورت ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگبان